بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید زفر الحسن صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہے تو آئے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے السلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقینا ہمارے لئے انتہائی باعی سے مسارت ہے لہذا تہے دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر ویعاکم مبارک اللہ حفیق آمین یا رب محترم ناظرین دینی تعلیمات کی روح سے ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم تارین تعلیم یہ ہے کہ جس کا نام ہے الاستعاد یعنی انسان کو اس کے خالق و مالک کی طرف سے اللہ عز وجل کی جانب سے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہ بات اسے سکھائی گئی ہے کہ دیکھو اے انسان یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا ازالی دشمن ہے اس کے شر سے اور اس کی شرارتوں سے تم ہمیشہ بچتے ہی رہنا کہ اسی میں تمہارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی اور سعادت مندی کا راز پوشیدہ ہے اور پھر مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر قدم پر ہر صبح اور ہر شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کی پناہ طلب کیا کرے شیطان مردود کے شر سے الغرض یا الاستعادہ یعنی اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود کے شر سے اپنی حفاظت کے لیے تو آئیے ناظرین کرام آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے اپنے مہمان کی زبانی محترم یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں جا بجا ہمیں یہ حکم اور یہ تعلیم نظر آتی ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرو خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دو اپنے ازلی دشمن یعنی شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے تو ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اگر شیطان کے وسوسوں میں سے کوئی ایک وسوسہ تمہیں پہنچے شیطان تمہیں وسوسے میں دالے پریشان کرے فستعید باللہ تو تم فوری طور پر کیا ہے اللہ کی پناہ طلب کرو حکم دیا اگر شیطان تمہیں وسوسے میں دالے کسی بھی قسم کے وسوسہ ہو پریشانی میں دالے دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں حق اور باطل کے معاملے وسوسے میں دالے خیر اور شر کے معاملے میں فستعید باللہ تو تم پہلی فرصت میں اللہ کی پناہ طلب کرو انہو ہوا السمیع العلیم یقینا اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر شیطان کی وسوسے میں ہم پڑھ جائیں یا شیطان ہمیں وسوسے میں مبتلا کرو اپنے شرم میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے ہمیں جیسے ہی اس کا احساس ہو فوری طور پر ہم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کریں آخر کار کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ہم اس کی پناہ اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان کے معاملے میں کیونکہ شیطان کیا ہے مبعد ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے اسے کیا ہے دور کر دیا گیا مردود ہے کیونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نافرمانی کی ظاہر سے بات اللہ تبارک و تعالی کی جو نافرمانی کرتا ہے اسے کہہ اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیا جاتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی سے شیطان کو دور کر دیا گیا ابلیس کو دور کر دیا گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے ابلیس میں یا شیطان میں تو اسی لئے ہم بھی کوئی خیر کی توقع اس سے کیا ہے نہ رکھیں ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا ایک واضح اور کھولا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن انسان کی زندگی میں وہ ہے شیطان یا ابلیس اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی وہ قرآن جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے منظر کر رہے کتاب ہے ہماری ہدایت ہماری رہنمائی کے لیے ہماری کامیابی کے لیے اور اس قرآن میں اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سچ بات ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہماری بھلائی کے لیے اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا یقینا شیطان لکم عدو تمہارے لیے دشمن ہے تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے کے اہد دشمن ہی بناو جی یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات بار بار قرآن کریم میں انسان کو بتائی گئی کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو دشمن کو دوست بنائے رکھنا یہ تو خود اپنے ساتھ دشمنی ہے اور اس طرح تو بہت بڑے نقصان میں تم پڑ جاؤ گے جو تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی سمجھو ورنہ تو دھوکے میں پڑ جاؤ گے تو یوں یاد دلائے گیا بار بار متعدد مقامات پر ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو اس لئے کہ وہ ہے تمہارا دشمن اور شیطان دشمن اس ناحیے سے ہمارا کی ہم نے لے کوئی خیر اس کے طرف سے کہا ہے امید نہیں ہے ہمیشہ کیا ہے اس کے طرف سے ہمارے لئے کیا ہے شرحی کی خدشہ رہتا ہے اور سب سے یعنی اگر دیکھا جائے جو کچھ شر مصیبت بلائیں خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی شروعات کیا ہے شیطان اور ابلیس وہی اس کا مصدر ہے یہی کیا کم ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے جس نے نکالا کیا بلکہ جنت سے نکلنے پر جو ہے مجبور کیا جس کی بات وہ شیطان اور ابلیسی کی کیا ہے بھادی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنت سے کیوں نکالنا چاہتا تھا آدم علیہ السلام کو پھر قیامت تک کے لئے ہمیشہ کے لئے آدم علیہ السلام کی ذریعت کو تمام بنی نوع انسان کو بنی آدم کو وہ جنت سے کیوں دور رکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ اسے خود جنت سے نکالا گیا تو جیسے کوئی بہت ہی حاسد قسم کا اور کینہ پرور قسم کا انسان ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اس قسم کی ہوا کرتی ہے کہ یہ چیز یہ نعمت یہ خوبی مجھے نہیں مل سکی تو میں کسی کو بھی نہیں یہ لینے دوں گا کہ یہ چیز جب مجھے نہیں ملی تو یہ کسی کو بھی نہیں ملے گی پھر ورنہ جو شریف قسم کا انسان ہوتا ہے وہ صبر کر لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی میرے نصیب میں نہیں تھی تو چلو جس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے اسے مل جائے اسے مبارک ہو جو بھی شریف قسم کا انسان ہوگا اس کی سوچ ہمیشہ ایسی ہوگی لیکن اگر کوئی ایسے مزاج کا انسان ہو کے یہ چیز مجھے نہیں ملے گی تو کسی کو بھی نہیں ملے گی تو یہ تو بہت ہی کینا پرور قسم کا انسان ہے اور اس کے مزاج میں جو ہے وہ گھٹیا پنے تو شیطان کا یہی معاملہ ہے کہ جب مجھے جنت سے نکال دیا گیا تو آدم کو بھی نکالو آدم کی اولاد کو بھی نکالو تو یہ معاملہ ہے شیطان کا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشی رکھیں اور جو دشمن ہے اس سے دوستی نہ کریں اسے دشمن ہی سمجھیں تو اس طرح آیات میں بھی اس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات مثلا یا بنی آدم تو انسان کو یہ آیت جو ہے ہمیشہ اس بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے تو کوئی سی ارشاد فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بارہ قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا ہمیں تنبیہ کیا شیطان کے شر سے جس میں سے ایک آیت یہ ہے یا بنی آدم لا يفتیننکم الشیطان کما اخرج ابوئیکم من الجنہ اے آدم کے اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں کسی بلا میں کسی پریشانی میں مبتلا کر دے کما اخرج ابوئیکم من الجنہ جس طرح تمہارے ماباب کو جنت سے نکالا اس نے یعنی ماباب سے مراد ادھر آدم اور حووہ علیہ السلام شیطان نے ان کو ایک خرابی میں اور ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا اسی طرح کہیں شیطان تمہیں بھی کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا اگر شیطان تمہارے ماباب کا نہیں ہوا اور تمہارے ماباب کے ساتھ اس نے خیر بھلائی نہیں کی تو یقین تم بھی اس سے کوئی خیر اور بھلائی کے امید نہ رکھو اسی لئے کہ آہ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا قسم بکھائی تھی اللہ تعالی سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ کی تمہارے صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ پر سیدھی راہ پر جہاں میں بیٹھوں گا ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ہم جہے تمہارے بندے جو صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ پر چلنا چاہیں گے ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائے جانب بائی جانب سے ہر طرف سے انہیں کیا ہے بھٹکانے کی کیا ہے کوشش کریں گے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے ان کو وسوسوں میں ممتلا کریں گے پریشانیوں میں ممتلا کریں گے وَلَا تَجِدُوْ اَكْتَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور بہت ہی کم کیا ہے شکر گزار جہے اپنا بندہ باؤگئے تو شیطان نے اس بات کو جہاں ٹھان لیا ہے وعدہ کر لیا ہے قسم کھالی ہے کہ قیامت تک کیا ہے تمہارے بندوں کو ہم یعنی انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے سرات مستقیم سے سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے وسوسہ ہی کیا ہے اس میں کیا ہے دالتے رہیں گے اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ آدم انسان کے اندر ویسے ہی دورتا گھمتا ہے جس طرح کیا ہے شیطان اسی طرح دورتا ہے انسان کے اندر جس طرح کیا ہے خون کیا ہے انسان کے بدن میں کیا ہے دورتا اور جہے چلتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے اسے جہے سیدھی راہ سرات مستقیم سے اللہ تبارک و تعالی اس کی رسول کی اطاعت سے کیا ہے بھٹکانے کے لئے اور ہٹانے کے لئے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں کیا ہے شیطان سے پناہ اللہ تبارک و تعالی کی طلب کرنا چاہیے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ استعادہ کا تو اس آیت میں یہ جو ارشاد ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ یعنی یا اللہ اتنا کارنامہ تو میں انجام دے ہی ڈالوں گا کہ یہ جو آدم کی اولاد ہیں یہ انسان یہ تیرے بندے ان میں سے اکثر کا حال یہ ہوگا کہ یہ تیری ناشکری کیا کریں گے تو یہاں ایک مختصر یہ تنبیح بھی مناسب رہے گی کہ جس طرح انسان بعض اوقات بہت زیادہ خوشیاں اور رنگینیاں اور دلچسپیوں میں دنیاوی رنگینیوں میں مشغول اور غرق رہا کرتا ہو اگر کوئی انسان اور دینی احکام سے اور فرائض سے اور عبادات سے غفلت ہو گویا وہ شیطان کے زیرے اثر ہے کہ ہر وقت خوشیاں منانا اور نماز روزے کی فکر ہی نہیں ہے دین کی طرف توجہ نہیں لیکن اس کے برعاکس اگر کوئی ضرورت سے زیادہ غمگین رہتا ہے اور ہمیشہ ناشکری ہے تو یہ بھی شیطانی اثر ہے تو ضرورت سے زیادہ ہمیشہ اداس اور غمگین کہ جب دیکھو کوئی وجہ ہے بھی نہیں پھر بھی بس پتہ نہیں کون سی دنیا میں وہ گویا کہ گم ہے کہ خود ساختہ اپنی ایک الگ دنیا بنا رکھی ہے کہ وہاں گویا بھٹکتا پھر رہا ہے بے سہارہ اکیلہ بے چارہ جس طرح بہت سے لوگوں کا مزاج ہوا کرتا ہے تو یوں خود ساختہ اس قسم کی جو اداسیاں اپنے اوپر مسلط کرنا یہ بھی گویا شیطانی اثر ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے اور ہر حال میں صبر و شکر کو اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے نہ کہ ناشکری کیا کرے تو فی الحال ہم آپ کی اجازت سے وقفہ لیں گے محترم ناظرین فی الحال ہم لیتے ہیں ایک مختصر تا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل یہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ اللہ کی طرف سے انسان کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے ہمیشہ انتہائی تعقید کے ساتھ کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا ازلی دشمن ہے اس نے تمہارے ماں باپ کا کیا حشر کیا کتنی بڑی دشمنی کی آدم و حوا کے ساتھ پھر انہیں کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لہذا چونکہ یہ تمہارا دشمن ہے تم اسے دوستی نہ کرنا اسے دشمن ہی سمجھتے رہنا اور اس کی باتوں میں نہ آنا اس کے بہکاوے میں نہ آنا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس ازلی دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے ہم خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کریں اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کریں تو یہ جو اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جسے الاستعادہ کہا جاتا ہے یا جسے التعوذ بھی کہا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا سکھایا گیا ہے دین اسلام میں دیکھئے استعادہ یا تعوذ مطلب شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنا یا اللہ تبارک و تعالی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا اس سلسلے میں ہمیں اسلام میں مختلف تعلیمات ملتی ہیں اگر غور کہا جائے تو ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے کہ عملی طور پر ہم کیا اعمال کریں جن سے ہم شیطان کے شر سے وسوسوں سے کیا ہم محفوظ رہیں دوسری قسم یہ ہے کہ کچھ وظائف یا کچھ دعائیں ہیں جن کو مخصوص مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تاکہ جو ہے شیطان کے شر سے کیا ہم محفوظ رہیں پہلی قسم اگر دیکھی جائے کہ وہ اعمال کیا ہیں جن کے کرنے پر اور جن کے احتمام کرنے سے کیا ہے شیطان کے شر سے وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں گے سب سے پہلا عمل جو سر فہرست ہے وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی تقادل کو پورا کریں کامل مکمل ایمان پر اپنے آپ کو جہد لانے کی کوشش کریں ہماری کوشش ہو جد و جہد ہو باقی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دے گا کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان کامل مکمل ہو ایمان پختہ ہو تو شیطان اتنا ہی اس سے کیا ہے بھاگتا ہے اور جہے ڈھڑتا ہے اور بہت ہی مخصوص لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ مخصوص لوگ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اس کے آخری نبی پر ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضیوں کو انہوں نے کیا ہے پورا کیا صرف زبان تک ایمان کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس ایمان پر کیا ہے عمل کیا اور عمل نفاس بایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ابلیس کا جو ظن یعنی جو گمان تھا وہ ان لوگوں نے پورا کیا یعنی ابلیس نے یہ گمان اور یہ سوچا کہ ان کو ہم بھٹکائیں گے صراط مستقیم سے ہٹائیں گے فَاتَّبَعُوهُ تو بہتوں نے کیا ہے اس کی اتباع کر لی اس کی اس گمان کو پورا کیا إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایمان والوں میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے ابلیس کی اتباع نہیں کی اور ابلیس کے شر سے وسوسوں سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا لیا جی وہ بچے رہے بچے رہے یعنی شیطان کو انہیں بہکانے کے معاملے میں مایوسی کا سامنا مایوسی کا سامنا تو ادھر اگر غور کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کو مستثنہ کیا صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر کیا ایمان پائے گیا اور ایمان کیا ہے ویسے ہی ایمان جیسے ایمان لانے کے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہمیں حق دیا خالص اور حقیقی ایمان خالص ایمان تو ایمان ایک سب سے بہترین اور سر فہرست یہی عمل پائے جائے گا کہ ایمان کے بدولت جتنا زیادہ ایمان پختہ ہے ایمان کے معاملے میں خالص ہے اتنے ہی کہہ شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے ایمان کے بدولت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور بچائے گا جی سبحان اللہ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ ایمان خالص ہوگا تو یوں گویا انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے شیطان مردود کے شر سے حفاظت کے لئے پہلی چیز ہو گئی کہ ایمان پختہ اور خالص بنائے جائے اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت مختلف عبادات اللہ تبارک و تعالی کی اور عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہم جانتے ہیں وہ نماز ہے اور نماز میں پنچ وقتہ نماز کی ادائیگی ہے یہ پنچ وقتہ نماز کی ادائیگی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی لزماندی حاصل کرنے کے لئے بندہ اگر ادا کرے تو برائیوں سے شر سے اور منکرات سے یہ نماز اسے کیا ہے بچا لیتی ہیں اور ظاہر سے بات ہے یہ منکرات برائیوں شیطان کی طرف سے تو یہ نماز ایک عبادت ہے اور اسی طرح دوسری تمام عبادات اگر انسان عبادات کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے عبادت کرے اعمال صالحہ کا احتمام کرے تو عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے شیطان کی شر اور شیطان کی وسوس اسے کیا ہے محفوظ رکھے گا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا میرے جو بندے ہیں یعنی اللہ کے بندے وہی جو اللہ کے عبادت کرتے ہیں صحیح اللہ کی اوامر اور جو ہے اطاعت فرما برداری کرتے ہیں میرے جو بندے ہیں لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ تمہارے کوئی حکومت یا تمہارا کوئی حکم ان پر نہیں چلے گا تمہارا زور ان پر نہیں چلے گا وہ تمہارے قابو میں نہیں آئے نہیں آسکتے وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَا اور تمہارا رب جہے تمہارے لئے کیا ہے کافی ہے کارساز اور جہے اس پر توقل اور بھروسہ کرنے کے لئے تو اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مخصوص بندے ہیں مخصوص بندے وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا احتمام کرتے ہیں نماز ہے حج ہے روزہ ہے زکاة ہے قرآن کی تلاوت ہے دیگر دوسرے جو ہے اعمال صالحہ ہیں عبادت کرتے ہیں شیطان کا زور اور شیطان کا حکم ان پر کیا ہے نہیں چلتا اللہ تبارک و تعالی عبادت کی برکت سے انہیں کیا ہے شیطان کی وسوس اس کے بچاتا ہے تو یہ دوسری عمل رہا ایمان کے بعد کہ جس سے کیا ہے انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے کیا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا احتمام و احتضام کیا جائے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی اور اس کے علاوہ کچھ ایک تیسرا عمل اکر 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 کیا جائے طریقہ جو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی شر سے محفوظ ہم اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں اللہ کی حکم سے اللہ کی توفیق سے وہ یہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے کرنے پر ہم خود یا دوسروں کو غمگین اور کسی پریشانی میں ڈال دیں صحیح مثال کے طور پر سرگوشی کا معاملہ ہے اگر دو تین لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر تین لوگ اور دو لوگ آپس میں ایک کنارے ہو کر بات کرنے لگیں تیسرے کو چھوڑ کر اچھی بات کیوں نہ ہو جائز بات کیوں نہ ہو لیکن ظاہر سے بات اس تیسری کو کچھ تکلیف پہنچے گی جھٹکا لگے گی یہ دو وسوسے آئیں گے کہ یہ مر سے چھپ کر کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہم سب ملجل کر باتیں کر رہے تھے اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ یہ کیا خفیہ مر سے چھپا کر یہ سرگوشی کر رہا ہے شیطان کے وسوسوں میں اور جہے خرابی منتال میں اور اس کی بات کیا ہوگا جب سامنے والا جو تیسرا پریشان ہوگا تو اس تیسرے بندہ خاموش شاید نہ بیٹھے تو آپ دونوں کے بارے میں کچھ بدگمانیہ وغیرہ کیا ہے یعنی معاشرہ خراب ہوگا خود جہے انسان اپنے ہاتھوں سے کیا ہے شیطان کو کیا ہے دعوت دیتا ہے ایسی حرکتوں سے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا یقین کیا ہے نجوہ سرگوشی یہ کیا ہے شیطان کے طرف سے ہے لیحزن اللہ دین آمنو تاکہ جنہوں نے ایمان لائے انہیں کیا ہے غمگین کر دے پریشان حزن من کیا ہے مبتلا کر دے تو اس لئے سرگوشی ہے اور بھی کیا ہے دوسرے جہے اعمال اگر جو پائے جائیں جن کے بنا پر دوسرے کو غمگین انسان کر دیتا ہے یہ اپنے آپ کو غمگین ہو جاتا ہے الشیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشیاء تو زیادہ اس بارے میں سوچتے رہنا مالی معاملات کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو کہ میں محتاج ہو جاؤں فقیر ہو جاؤں تو یہ بھی گویا شیطانی حسن ہے اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے جب رزق کا معاملہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے اللہ سب کے لئے یقین ہو صدقہ خیرہ کا جو معاملہ ہے آسانی فرمائیں اور جو توقل ہے اور اللہ کرے کہ سب کے لئے ایسے اسباب پیدا ہوں رزق میں کشاہ دگی امتحان اور آزمائش سے اللہ ہمیشہ محفوظ ہی لکھے لیکن اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو کوئی تنگی ہو تو انسان کو بتکلف یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ دل میں یہ خیال رکھے گئے کہ بھئی پریشانی سے بچیں اور چھوڑیں ان وسوسوں اندیشوں کو اللہ خیر کرے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ صدق و خیرات اور بھلائی کے کاموں میں روپیہ پیسہ اللہ کا دیا و مال انسان خرچ کرے تو یوں بھی گویا کہ انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے ورنہ یہ کہ اگر وہ صدق و خیرات نہیں کرتا تو گویا شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دوسروں کو دو گے تو خود کیا کرو گے مال میں کمی آئے گی تو الشیطان یا حیدوکم الفقر و یا امروکم بالفحشا تو اس آیت کے بارے میں بھی کچھ کو معیی ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے الشیطان یا حیدوکم الفقر و یا امروکم بالفحشا شیطان تم سے فقیری کی بارے میں تنگی کی بارے میں وعدہ کرتا ہے دراتا ہے تمہارے اندر اس بات کو دالتا ہے کہ اگر تم نے خرش کر دیا کسی ضرورت مند کو دے دیا تو تمہارے مال میں کمی آ جائے گی تمہاری کچھ ضروریات روک جائیں گی و یا امروکم بالفحشا اور اسی طرح تمہیں کہا ہے شیطان برائیوں کا حکم دیتا ہے برائیوں کے طرف رہنمائی کرتا ہے جی کہ غلط راستہ اپنا لو تو تمہیں یہ اتنا مال مل جائے گا غلط کام کرو اور یہ مال کمانے کا موقع ہے لیکن راستہ اور طریقہ غلط ہے تو شیطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں چلو بعد میں دیکھی جائے گی توبہ کر لینا تو ایومبر غلطہ ہے غلط کاموں پہ غلط طریقہ اور رزق حرام پہ تو گویا کہ یہ چیز جو ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کہ دل میں شیطان یہ جو خیال ڈال رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو گے نیکی کے کام میں خرش کرو گے تو تم خود کنگال ہو جاؤ گے تو اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خرش کرے کہ میں تمہاری بات نہیں مان رہا میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ اور دے گا تم ڈرا رہے ہو کہ کنگال ہو جاؤ گے تو انسان باقاعدہ وہاں جب دل میں خیال آئے کہ میں محتاج نہ ہو جاؤں خرش کر کے نیکی کے کام میں تو اسے چاہیے کہ فوراں حسب توفیق ایک درہم دو درہم صدقہ کرے تاکہ یہ ثابت ہو جائے عملی طور پر کہ میں نے شیطان کی بات نہیں مانی اللہ کی بات مانی یوں میں نے خود کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں حلال رزق یعنی حلال رزق انسان حاصل کرے اور حرام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے کہہ اجتناب کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اگر حرام کا انسان احتمام کیا یا حرام سے پرہیز نہیں کیا تو اس کی سزا آخرت میں تو ہی دنیا میں بھی کیا ہے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور یہی کیا کم سزا ہے کہ جو حرام کا احتمام کرتا ہے یا حرام سے پرہیز نہیں کرتا شیطان کے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے اور شیطان کی اتباع کرنے لگتا ہے اسی لئے کہ ہر قسم کے حرام اور شبوحات سے ہمیں خاص ہوئے رزق اور عبادت اور نیکی کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے تو ہمیشہ کیا ہے حرام سے اجتناب کیا جائے اور حلال ہی رزق کیا ہے اہمیت دی جائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایوہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو تم کھاو مما فی الارض حلالا طیبا زمین میں جو کچھ حلال پاکیزہ ہے تم اس میں سے کھاو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شیطان کے راستوں کو تم نہ اپناو یعنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کمائی حاصل کرنے کے لیے شیطان کے راستوں پر تم مت چلنا جو حلال ہم نے رہ دیا ہے پاکیزہ تم اس کو اپنا لو شیطان کے راستوں پر کیوں نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين کیونکہ شیطان تمہارا ایک واضح اور کھلا کے عدد دشمن ہے تو رزق حلال بھی ایک اہم سبب ہے انسان کو شیطان کے وسوسے سے شیطان کی جہے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے صحیح اور جس طرح ماہر نفسیات یہ بات کہا کرتے ہیں کہ انسان وہ انسان جسے خود اپنے گھر میں بھی خوشی نصیب نہ ہو پھر اسے دنیا میں سکون کہاں ملے گا خود اپنے گھر میں بھی جسے سکون نہیں ملا تو دنیا میں کہاں سکون ملے گا دن بھر محنت مشقت راستے میں تکلیف سفر کی تکلیف آمد و رفت کی تکلیف دفتری معاملات دفتر کے کام یا محنت مشقت اور تھکاوہ انسان خون پسینے بہانے کے بعد گھر پہنچا لیکن وہاں آرام اور سکون کی بجائے ذرا سی بات پر آگ بگولہ ہو گیا کچھ بولا مشتعل ہو گیا اور پھر بیوی بھی بولی پھر ایک توفان اور بچے بھی پریشان اور گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگا تو یہ بھی شیطان کی کارروائی ہے تو اس بارے میں کچھ فرمائیے جی گھر کا جو معاملہ ہے خاص طور پر ازدواجی زندگی اور اسی طرح جو ہیں ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ بھی یہ زمین داخل ہے کہ ہمیشہ درگ گزر کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ فرمائے سیئے اگر درگ گزر کا معاملہ رہا جی تو یہ ذرا مفصل سنیں گے آپ کی زبانی انشاءاللہ انشاءاللہ محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین اکرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل لی تھی کہ انسان خود کو شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں کس طرح دیکھ کیا طریقے ہمیں سکھائی گئیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ گھر میں معمولی معمولی باتوں پر مشتعل ہو جانا بگڑ جانا یہ بھی شیطانی اثر ہے تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکوں اور اللہ کی حفاظت مجھے نصیب ہو سکے تو اسے بتکلف غور و فکر کر کے اس بارے میں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں جتنی دیر جب تک میں گھر میں ہوں بیوی بچوں کے درمیان تو مجھے کسی بھی بات پر بھڑکنا نہیں تو اس بارے میں ارشاد فرمائی جا ہوں ظاہر اس بات ہے یعنی بھڑکنا اور جہے سختی کے ساتھ پیش آنا اور بالخصوص اس دواجی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اہل خانے کے ساتھ یہ کوئی اچھی خسلت اور اچھی علامت انسان کے لئے نہیں ہے سختی سے پیش آنا اور بداخلہ بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ شیطانی معاملہ ہے شیطان یہ سب کچھ کر رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا بسہ آقا بدزبانی سخت زبانی سے کیا ہے معاملات بگڑتے ہیں خراب ہوتے ہیں اس دواجی زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے باعث رحمت باعث سکون ہمارے لئے بنایا وہ باعث کیا ہے دکھ اور پریشانی کی پڑ جاتا ہے اسی لئے کیا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس ہر دن کیا ہے اپنے دوسرے چیلوں کو شیطانوں کو کیا ہے بھیجتا ہے یعنی اپنے مہم کے لئے جو کی شیطان کا مہم ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو جب لوٹ کر کے آتے ہیں سب اپنے مہم کو پورا کر کے اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں دن بھر کی کار روائی وہاں پیش کرتے ہیں تو ابلیس سب کی سنتا ہے تو ان میں سے جو کہتا ہے سب کی سنتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا خوش نہیں ہوتا کہ یہ کیا کارنامہ تم نے انجام دیا کوئی کہتا ہے میں نے فلا انسان سے یہ گناہ کروا دیا کوئی کہتا ہے میں نے اس سے یہ گناہ کروا دیا مگر وہ ابلیس جو ان سب کا بڑا ہے جو بادشاہ ہے تمام شیطانوں کا بڑا شیطان وہ خوش نہیں ہوتا کہتا ہے کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے پھر آخر ایک شیطان جو ہے ایک چھوٹا شیطان وہ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ دو میہ بیوی یعنی شوہر اور جوہے بیوی ان کے درمیان میں پڑھ کر اتنا زرہ ان کو آپس میں جوہے لڑایا اختلاف دالا کہ آخر میں جوہے معاملہ اس پر ختم ہوا کہ ان میں جدائی ہوئی تلاق ہوئی جی لاحظہ و لاحظہ اس کے بعد کہہ شیطان یعنی میں ان دونوں کو غصہ دلاتا رہا بھڑکاتا رہا بھڑکاتا رہا اور یہ کہ وہ آگ میں نے بجھنے ہی نہیں دی یہاں تک کہ آخر شوہر نے بیوی کو تلاق دے ہی ڈالیا یہ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے اب جب اس ابلیس سنتا ہے اس کے زبان سے تو اسے کیا ہے کہتا ہے نعمہ انتہ بہت خوب تم نے جوہے کیا ہے یہ اصل کارنامہ تم تمام میں سب سے اچھا جس نے کارنامہ اور مہم جو پوری کیا وہ یہی شخص ہے اور اس کو اپنے قریب جوہے لے آتا ہے تو اس سے یہ بات معنوم پڑھی کہ جوہے اس دیواجی زندگی میں کچھ بھی اگر اختلاف ہو یہ سب جوہے ہیں شیطان ہی کی مہم ہوتی ہے شیطان کی طرف سے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو اسی لئے کہ فوری طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو اور ضبط نفس سے کام لے خاص طور پر جوہے میاں بی بی کا جو معاملہ ہے شوہر ہو بی بی ہو دون طرف سے کہا ہے ضبط نفس ہو اگر جوہے شوہر کی طرف سے کچھ جوہے سختی ہو رہی ہے تو بی بی خاموش ہو جائے زارہ جوہے زبان یا جوہے زارہ جواب نہ دے اور اگر جوہے بی بی اگر دکھائے گا تو پھر معاملہ تو پھر تباہی کی طرف ہی بڑتا چلا جائے گا تو اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور ہم نے شیطان کو اس کے اس نحپیک منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دینا شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں بولوں پھر وہ بھی بولے پھر میں بھی بولوں یہ مسئلہ بگڑتا ہی چلا جائے تو اگر میں بولوں گا تو گویا کہ میں شیطان کو خوش کر رہا ہوں اور اگر میں ابھی صبر کرلوں بعد میں دیکھی جائے گی بعد میں آرام سے پیار سے جو ہے وہ بات کر لی جائے گی تو یہ ہوگا کہ شیطان جو میرا دشمن ہے وہ ابھی پسپا ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا اور میرا گھر بچ جائے گا اور یہ کہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی رہے گا تو شیطان خوش ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا شیطان ناراض ہوگا تو اللہ راضی ہوگا خوش ہوگا اور ہمارا گھر بھی آباد رہے گا تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی تو یوں غصت دکھانے کی بجائے ہمیشہ اس اصول کو اپنا جائے جو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو انداز تھا جو ان کا طرز عمل تھا کہ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا جی وہی در گزر کا معاملہ یعنی ایک انبیاء اکرام نمونہ ہے ہمیں ان کو اپنا اصوہ بنانا چاہیے پر انہی کی جیسے ہمیں بھی پیش آنا چاہیے خاص با گھر میں ہر ایک کے ساتھ کہے در گزر کا معاملہ فرمانا چاہیے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہوگا کہ ان پر ظلم اور زیادتی بے انصافی خود ان کی اپنے یہاں تک کہ قرآن کریم میں احسن القصص جسے قرار دیا گیا کہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ یہ خود اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے جی تو جب بات سب واضح ہوئی اور یہ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی بھائیوں کی یوسف کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ جو خزانہ سمحلہ وہ ہے مصر کا یہ ہمارا اپنا بھائی وہی ہے یوسف جس کو ہم نے یہ بادشاہ جسے ہم نے کوئے میں پھینک دیا تھا کوئے میں پھینک دیا تھا تو اب ظاہر سے بات ہے ایک ڈر اب یوسف کے ایک اقتدار پر ہیں اگر چاہیں تو بدلہ کچھ لینا چاہیں سزا دیں سزا دیں لیکن اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا لا تطریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الرحمن آج یہ ہے میری طرف سے کوئی معاخدہ نہیں کوئی ملامت نہیں یغفر اللہ لکم مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معافرمائے گا مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے تو سبحان اللہ دیکھئے یہ کیسا اصول ہے انسان کو پریشانیاں ہر وقت وسوسے اندیشیں تو ان چیزوں کی ایک بہت بڑی وجہ اور یہ بیماریاں تو بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آپ اس کے لڑائی جگڑے دشمنیاں نفرت تو پھر اگر انسان معافی کا طریقہ اپنا عفو درگزر تو بہت سی مصیبتوں سے انسان کو نجات نصیب ہو جاتی ہے دینی لحاظ سے جو مصیبتیں ہیں دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جہاں دشمنیاں ہوں گی تو پھر انتقام کا جذبہ ہوگا مار پیٹ کے معاملات ہوں گے وہاں غیبتیں بھی ہوں گی چغلیاں بھی ہوں گی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی معاملات بھی ہوں گے حالانکہ جو ہے المسلم من صلیم المسلمون من لسانه و یدیہ کہ مسلمان تو حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں جی تو جب دشمنی ہوگی تو پھر یہ تمام سازشیں ہوں گی سلامتی تو نہیں ہوگی جی تو سب ہی کے ساتھ عفو درگزر جی پھر غیروں کے ساتھ تچوں کے ساتھ اور ان کی رفاقت وقتی ہوتی ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رفاقت و زندگی بلکی ہے تو وہاں سزا کی بجائے چلاتے رہنے کی بجائے اور ہمیشہ غصہ دکھانے اور مشتعل رہنے کی بجائے اور سختی کی بجائے انسان گھریلو زندگی میں اگر نرمی کو اپنائے گا تو اس قدر خیر و برکت ہوگی اتنا سکون ہوگا اور شیطان وہاں یوں بری تو رحنا کام ہو جائے گا بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ کو کسی گھر والوں کے ساتھ خیر مقصود ہوتی ہے تو اللہ اس گھرانے والوں اس گھر والوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے ایسی ایک حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بی اہل بیت خیرا تو اس طرح کی الفاظ ہیں تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ جب اللہ کو کسی گھر والوں کے ساتھ خیر مقصود ہوتی ہے تو اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے تو یوں گھرے لو زندگی میں اگر نرمی ہوگی تو بہت بڑی خیر و برکت ہوگی بچے بھی خوش اور کامیاب انسان ثابت ہوں گے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تمام انسانی معاشرے کے لیے ان کا وجود نافع و مفید ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر سختیاں ہوں گی تو بچے بھی پریشان اور پھر یہ کہ ان میں خود اعتمادی کا بھی فقدان ہوگا اور ڈرے سے ہمیں خوف زدہ روز روز میں بیپ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک دن بچہ کنڈی کھولے گا اور باہر نکل جائے گا اور جو بچہ ایک بار اپنے گھر سے نکل گیا پھر شاید اسے زندگی بھر گھر کی طرف واپسی نصیب نہیں تو اس لیے گھرے لو معاملات میں سختی سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی وہ سختی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ شیطان کے ذریعے سر ہے اس کے بعد مختصر یہ کہ بعض ایسے خاص مواقع جہاں ہمیں بطور خاص اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلکل مختصر بیان فرمانی یعنی سب سے ہم اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی ہم تلاوت کریں اس میں ہم تلاوت کی آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں یسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور اسی طرح جب بھی غصہ ہوا جائے غصہ شیطان کے طرف سے ہے غصہ تو ٹھنڈا کرنا اور غصے کو قابو میں رکھنا ہے پی جانا اس کا حکم ہے اور یہی اصل کامیابی ہے اس کے لئے بھی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بھی اگر کچھ موقع آ جائے کہ دل میں کسی قسم کا غصوصہ ہے برے خواب اگر آ جائیں جیسے بیدار ہو انسان فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں پروگرام کے اختتام پر ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہم دعا گوہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں جزاکم اللہ ویارہ مبارک اللہ آمین یا رب اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر تہے دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ہمیشہ ہمیشہ شیطان مردود کے ہر قسم کے شر سے اللہ ہم سبی کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی